مہا مہم راجی پال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیش بادل اور ہم ہیں آج اگتے سورج کے پردیش ارونیچل میں صدیوں سے ارونیچل اپنی خاص سنسکرتی اور بھوگولی کے ستھی کے لیے لوگوں کو لبھاتا رہا ہے پردیش میں اس کی پہچان بھارت کے سوڈجر لینڈ کے روپ میں ہوتی ہے بیتے پانچ سالوں سے جنرل جوگندر جسوان سنگھ ارونیچل پردیش کے راجی پال ہیں ایک تھل سے نہ دھکش کے طور پر ان کی شاندار اور نردوش پاری کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں لیکن آج ہم بتائیں گے کہ جب ایک فوجی راجی پال کے روپ میں کام کرتا ہے تو وہ سب سے الگ کیوں نظر آتا ہے ان دنوں دیش آزاد نہیں ہوا تھا جوگندر جسوان سنگھ کا جنر بہاولپور کے ایک فوجی پریبار میں 1945 میں ہوا بہاولپور اب پاکستان میں ہے جوگندر جسوانت کے دادا اور پتا وشو یدھوں میں اپنی جانبازی دکھا چکے تھے بٹوارے کے دوران یہ پریوار بھارت آ گیا پتا بھارتی یہ سینہ میں تھے لہٰذا جوگندر جسوانت بچپن میں ہی فوجی بننے کا سپنا پال رہتے سینہ میں رہتے پتا کے تبادلے ہوتے رہے اور جوگندر جسوانت کبھی جھانسی کے پاس ببینہ کبھی سکندر آباد کبھی جمہو تو کبھی پنجاب کے فیروشپور میں اپنی پڑھائی کرتے رہے 1961 میں انہوں نے نیشنل ڈیفنس ایکیڈمی جوائن کی اور 1964 میں باقاعدہ بھارتی یہ سینہ کا حصہ بن گئے اس کے بعد جوگندر جسوانت سنگھ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا فوج میں ملی ہر زمیداری کو بخو بھی نبھایا انہیک سممان پائے اور 2005 میں دیش کے 22 ویں تھلسے نا دیکش نیوکت ہوئے ریٹائر ہونے کے بعد جنرل جسوانت سنگھ پانچ سال سے ارنانچل پردیش کے راجیپال ہیں اپنی زندگی کے بارے میں جسوانت سنگھ نے ایک کتاب لکھی ہے بے باق بیانے کی وجہ سے یہ کتاب بے حدل اپری ہے ایک جانباز یدھا کے طور پر جنرل جیجے کو دیش ویدیش میں بڑے سممان سے لوگ یاد کرتے ہیں اپنے سفر میں انہیں دنیا کی تمام شخصیتوں سے روبرو ہونے کا بھی موقع ملا ہے راجی سبھا ٹیلیویزن سے باتچیت میں جنرل جیجے نے اپنے سفر نامے کو ساجہ کیا ہمارے پیرنٹس کے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس ہم سب راؤل پنڈی کے رہنے والے ہیں ہم لوگ اجڑ گئے اور ہم آئے پٹیالہ میں سی سیٹل ہوئے کچھ دیلی میں آگے اس لیے ہمارے ذہن میں ہمارے تنکنگ میں اس پیرنٹس کا اثر جرور ہے عام طور پر بیٹے کا کریئر یا بیٹا کیا بنے گا یہ ماتا پتا تیہ کرتے تھے آپ ایک فوجی خاندان سے تھے تو کیا یہ فوج کا جو کریئر ہے آپ کا یہ تیہ کرنے میں آپ کی بھومی کا تھی آپ نے خود چناؤ کیا یا آپ کے ماتا پتا نے چناؤ کیا ایکچلی میرے کیس میں تو میرے دادا جی بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے اور وہ پرانے ورلڈ وار ون کے زمانے کے سولجر تھے انہوں نے کتل ہمارا کے لڑائی میں حصہ لیا عراق میں تو ہمیں وہ جنگ کی کہانیاں سناتے تھے پتا جی ورلڈ وار ٹو میں تینات تھے اور وہ اپنے ٹائم کی کہانیاں بتاتے تھے تو ہمارے سوچ وچار میں لائف ان دی آمی وہ چوئس نمبر وان تو میرے لئے تو پہلا چوئس آرم فوسیس ہی تھا کیونکہ میری بیک گراؤنڈ ایسے تھی سر میں ایک منٹ کے لئے ٹوکوں گا آپ کو دراصل ایک سوال پیچھے چھوٹ گیا جس دن آپ نے پہلی بار سینا کی وردی پہنی اُس دن کیسا فیل ہوا آپ کو وہ ایکچلی سپیکنگ اپنے گھر میں ہی میں نے وردی پہنی اور میرے مادہ پتا نے مجھے بلیس کیا اور اس کے بعد وہ پہن کے میں اپنے یونٹ میں گیا بیل گوم میں اور میں یہی سوچتا ہوں کہ ہمارے دادا جی جو تھے وہ بھی ادھر حاضر تھے تو وہ بولتے ہیں ان کے مو سے نکلے یہ شب میرے کو بلیسنگ دیتے ہوئے کہ کا کا سپائی دا بیٹا کرنل اور کرنل دا بیٹا جنرل بنے گا ان کا جو بھوشے وانی تھی وہ صحیح نہیں تو میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ یاد کرتا ہوں اور ان کی بلیسنگ سے ہی اپنے پوروجوں کی بلیسنگ سے ہی آدمی کو جو کچھ ملتا ہے اور بھوان کی دیا لیکن کیا واقعی یہ کانفیڈنس آپ کے من میں شروع سے تھا کہ آپ جنرل بنیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ ییس جو بھی کام مجھے ملتا تھا میں اس کو پورے محنت کرتے ہوئے وفاداری سے پورا کرتا تھا اور ریزلٹ بھی نگا تھا ایسا میں نے سنا ہے کہ فوج کا جو سپاہی ہوتا ہے جس دن وہ بردی پہنتا ہے اس دن شاید اس کے من میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے جنگ میں جانے کا موقع ملے اور دیش کے لیے کوئی جنگ لڑنے کا موقع ملے کیا آپ کے دل میں بھی ایسا کچھ بھاؤ تھا اور یہ کب پورا ہوا بچپن سے ہی جب فوج کا شوق تھا تو فوج کے ہم سیکنڈ ورلڈ وار کی موویز دیکھتے تھے اور ان موویز میں ٹو ہیل اینڈ بیک بریج آن ریور کوائی ایسی لڑائی کی موویز کو دیکھتے ہوئے ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا اور ہم کہتے تھے ہم بھی ایسے کوئی نہ کوئی بہادر کام کریں گے فوج میں جانا ہے تو دیش کے لئے جان دیں گے وہ جذبہ ہمارے دل میں تھا اس کو لے کے ہم نے آگے پروگریس کیا جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے نہیں سوچا تھا کہ آپ سفر سے شکھر تک پہنچیں گے چونسٹھ میں جو سفر آپ نے شروع کیا تھا وہ سینہ کے پرمخ تک پہنچے گا جے کیا آپ نے اپنی اس دوسری پاری کی کلپنا کی تھی جو سینہ دیش کے بعد جو آپ نے شروع کی ہے ایک راجی پال کے طور پر واقعہ میں یہ نہیں میرے سوچ میں تھا کبھی بھی نہیں تھا میں تو جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کام مجھے دیا جاتا ہے اس کو میں پورے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس پر پورا دھیان دیتا ہوں تو آگے یہ جو ہوا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیسٹینی کی باتیں ہوتی ہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے آگے بھی یہی ہے اور جو ہمیں عزت اور مان دیش سے ملی ہے اس کا ہمیں ری پیئمنٹ بھی کرنا چاہیے کیریئر میں اور آپ کو جو ذمہ داریاں ملی ہیں اس میں آپ اس کا سرے دیسٹینی کو دیتے ہیں کافی حد تک لیکن آپ نے اپنے جیون ساتھی کا چناؤں تو آپ نے خود کیا یہ دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا پرسنل بچار ہے کہ اگر انسان اپنا جیون ساتھی چننا چاہتا ہے تو اسے گوھر کرنا چاہیے کہ پورا جیون بتانا ہے ان کے ساتھ تو وہ ہم دونوں تال میل کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں ہماری جوڑی سہی رہے گی یا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس اپنے درشتی سے دیکھتے ہیں اپنی درشتی سے دیکھتے ہیں ہم اپنے ویو سے دیکھتے ہیں کہ جب میں نے لڑکی پسند کی میرے پیرنٹس نے بھی اس کو پسند کیا اور ساری عمر ہم اکٹھے رہے ہیں اور ہماری فیملی میں خوشی ہے بچے ہیں گرینڈ چیڑڈرن ہیں آپ نے کہا تھا کہ کچھ تو ڈیسٹینی تیہ کرتی ہے جے لیکن پھر بھی یہ انسان کی فطرت ہے کہ کچھ چیزیں وہ پلان کرتا ہی ہے آنے والے دنوں میں آپ کیا کچھ کتاب لکھیں گے یا کچھ آپ نے سوچا ہو آنے والی زندگی کو لکھیں کیا کرنا اور ابھی باقی اور کیا کرنا چاہیں گے کچھ فیوچر پلان کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے سوچ میں اے ریٹائرمنٹ کا ورڈ نہیں کبھی مجھے اپیل کیا میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب تک قابل ہے اب کچھ یوگدان کرنے کے لئے کرتا رہے تو میں بھی یہی سوچتا ہوں اور ریٹائرمنٹ جب ہوئی میں نے کہا نہیں یہ ریٹائرمنٹ نہیں ہے میری سیکنڈ ایننگز ہے مجھے نہیں اس سمیں علم تھا کہ تین مہینے بعد مجھے گورنرشپ ملے گی تو میں نے نہ اس کے لئے کچھ کیا لیکن مجھے بلایا گیا اور جب مجھے یہ اپوائنٹمنٹ ملی میں نے کہا یہ میری سیکنڈ ایننگز ہے بھوٹان میانمار اور چین کی سیمہ سے سٹے ارونچل پردیش میں ان دنوں ایک نئی بیار بہ رہی ہے اس راجے سے جنرل جے جے سنگھ کا رشتہ کافی پرانا ہے لیکن نئی بھومکہ نے اس رشتے کو ایک نئی پہچان دی ہے ہمالے کی وادیوں میں بسی ارونچل کو اکھتے سورج کا پردیش بھی کہتے ہیں انیس سو بہتر میں ارونچل کیندر شاسد راجے تھا اور انیس سو ستاسی میں اسے پونے راجے کا درجہ ملا یہاں کی سندرتہ سیلانیوں کا دل جیت لیتی ہے میانمار بھوٹان اور چین سے سٹے ارونچل کی سنسکرتی لوکنرتیت اور سنگیت اسے باقی راجیوں سے الگ کتار میں کھڑا کرتے ہیں کٹھن بھوگولک پریشتی عرصے تک یہاں کی وکاس بادھا بنی رہی لیکن اب یہاں بدلاؤ کی بیار بہ رہی ہے راجے پال جنرل جے جے سنگھ نے ارونچل کے وکاس اور یہاں سے اپنے رشتے کے بارے میں راجے سبح ٹیلی ویجن سے بات چیت کی ان نائنٹین ایٹی وان مجھے یہاں پر بٹیلین کمانڈر کی حیثیت سے پوسٹ کیا گیا اور میری بٹیلین نائن مراتھا لائٹ انفنٹری تیزو کے علاقے میں جو کی سب سے ایسٹرن موسٹ ڈسٹرکٹ ہے ارونچل پردیش کا وہاں پر میرے کو ایک کمانڈ آسائنمنٹ ملی جو کی ہمارے لیے سب سے اہمیت رکھتی ہے پوری سولجرز کی لائف میں کچھ برس پہلے آپ نے راجے پال کے طور پر یہاں کی اپنی پاری کی نے ایک نئی پاری کی شروعات کی تو اس سمیں ارونچل پردیش کو کتنا بدلہ ہوا پایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ there has been development but not what it could have been سو کئی جگہ پہ جو گاؤں والے ہیں وہی طریقے سے جی رہے تھے جیسے وہ تیس سال پہلے جی رہے تھے تو میرے آنے کے ساتھ ہم نے یہ چنوٹی کو اپنے سامنے ایک objective بنایا کہ اس کو ہم اس میں ہم ترقی لائیں گے آپ نے کہا کہ اس سمیں جب آپ نے دیکھا تو جو چنوٹیاں تھیں یہاں کے وقاس کی آپ نے کیسے ان کو prioritize کیا پراتھی میں اکتا ہے کیسے آپ نے تیئے کی کہ یہاں کیا سب سے پہلے ارونچل کو کیا چاہیے within one week ایک ہفتے کے بعد میرے آنے کے بعد پردھان منطری کا دورہ لگا وہ بارہ سال کے بعد پردھان منطری آئے منمون سنگھ جی اور انہوں نے کافی بڑا پرائم منسٹرز ڈیولپمنٹ پیکیج اناؤنس کیا یہاں پر تو ان کے یہ جو پلان تھے اس میں بڑے بڑی انفرسٹرکچر کی پروجیکٹس کو کور کیا گیا تھا جیسے فور لین ہائیوے فرم گوہاتی ٹوئیٹا نگر جیسے 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 ڈیولپمنٹ کنٹر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش واسی سویزر لینڈ نہ جائیں گے ارونہ چلائیں گے ریلوے لائن بھی ارونہ چل پردیش کے لیے ایک سپنا رہا ہے اس معاملے میں کیا اس پردان منطری کی جو وشیس پیکج ملا ہے اس میں کوئی جگہ ہے میں بہت گرب سے کہہ سکتا ہوں کہ ریلوے لائن حمایت سے پوری تقریباً مکمل ہو گئی ہے صرف پیچھے سے اسام میں جو براڈ گیج ہو رہا ہے ریلوے لائن رنگیا سے لے کے تیزپور اور آگے یہاں تک اس میں تھوڑی دیری ہو رہی ہے جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہماری یہاں سے ایٹرنگر کے جو سسٹر ٹاؤن نہر لگن وہاں سے راجدانی ٹرین چلے گی دیلی تک یا کیلکڑا تک تو اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ پہلی بار ارون آچل پدیش کو ایک ریلوے کنیکٹیویٹی ملے گی آپ نے یہاں کے پریاورن کو بھی بچائے رکھنے کے لیے اور اس کا سنتولن بگڑے نہیں آپ نے کلین اور گرین ارون آچل کا نعرہ دیا ہے کچھ اس کے بارے میں دنیا میں اور کہیں ایسا حصہ نہیں ہے دنیا کا جدر کہ آپ کو ہمالیا اور گلیشئرز سے لے کے ٹروپیکل فورسٹ ایک ہی پردیش میں ملے ایک ہی ریجن میں ملے اور تقریباً صرف ڈیڑھ سو کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے یہ قدرت کا کمال ہے تو یہ ریورز اور فارس اور ماؤنٹنز اور یہ جو فلورا اور فونہ ہیں یہ ایک دنیا کی ابھی مانی گئی بائیو ڈائیورسٹی ہات سپورٹ میں گنا جاتا ہے ہمارے تو ابھی سٹیٹ میں آپ مانیں گے نہیں سب سے بڑی ترقی ہاتی کلچر میں ہوئی ہے پچھلے تین چار سالوں میں اور یہاں پہ بھرپور اورنجز ہوتے ہیں یہی ایک حصہ دنیا کا جہاں ایپل بھی ہوتے ہیں نورتھ میں ایپل ہوتے ہیں توانگ ایریا میں بومڈیلا میں اور نیچے ہمارے اس ایریا میں فوٹیلز میں پائن ایپل ہوتے ہیں تو ایپل اور پائن ایپل کا کمبینیشن دنیا میں بہت کم جگہ میں ملے گا آپ کو اور اس کے علاوہ باقی اورنجز بہت ہے کیوی لوگ سوچتے تھے کیوی تو آسٹریلیا سے آتی ہوں گی یا کئی اور سے آتی ہوں گی لیکن عرون آچل کی کیوی ابھی مشہور ہو رہی ہے پورے ہندوستان میں کہیں کہیں یہ انبھو ہوا ہے کچھ راجیوں میں یا کسی ایک علاقے میں کہیں جب وہاں وکاس کے کام تیز ہوتے ہیں تو جو سوسائیٹی وہاں کی ہے وہ ایک دم سے ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری جو لائف سٹائل ہے ہماری جو جیون شیلی ہے اس میں دخل اندازی ہے تو بھلے ہی ان کو یہ آرثک اور ساماجک طور پر مضبوط بناتا ہے لیکن وہ ایک آسانی سے اس کو منظور نہیں کرتے کیا عرون آچل پردیش میں ایسی کوئی ستھی یہ چنواتی ضرور ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پر ہم لوگوں نے ایک کانشیس ڈیسیشن لیا ہے کہ ڈیولپمنٹ اور پروگریس شوڈ بی گریجوال اور ایسی شوڈ بی ایسی شوڈ بی ایسی شوڈ بی گریجوال ایسی شوڈ بی گریجوال ایسی شوڈ بی گریجوال آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب یہاں پر بنیادی سنچار سویدھائیں ہو جائیں گی انفرسٹرکچر ہو جائے گا تو لوگ سوڈجر لینڈ نہیں جائیں گے اس کا عرث یہ ہے کہ یہاں پر ٹورزم کی کافی سنبھاؤنا ہے جے جے تو اس نظریے سے اگر دیکھیں تو کیا راجبھون کی طرف سے کیا عرونہ چل پردیش کی طرف سے ٹورزم کی نظریہ سے یا سپورٹس ایڈونچر ٹورزم کی نظریہ سے کچھ انیشیٹیو ایس فار ایس ٹورزم اس کنسرن ایسی شوڈ بی گریجوال یہ ہمارا ایک بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر ہم کافی زور دے رہے ہیں اور سینٹر بھی ہم کو مدد کر رہا ہے ایک ریسنٹلی دو سال میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے وہ جوتے ایریا ہے یہاں سے بیس پچھس کلومیٹر ریور کے ساتھ میں ہے اور وہاں پہ ہم نے پروجیکٹ کا سٹیٹ گورنمنٹ کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروجیکٹ فارورڈ کرایا سینکشن ہو گیا اور اس کا ادھ گھاتن بھی میں نے ابھی کیا ریسنٹلی دو سالوں میں کمپلیٹ ہو گیا ہے اور وہاں ہی کے لوگ اس کو رن کر رہے ہیں آپ نے ابھی بتا ہے کہ 1987 میں رنانچل پردیش کو پورن راجے کا درجہ ملا تھا یعنی قریب سلور جبلی اس راجے نے اپنی منالی ہے پچیس برس ہو گئے ہیں کچھ راجیوں میں یا یہ دیکھا جائے تو کئی ودہن سبھاؤں میں ایک سمسیہ سامنے آ رہی ہے کہ وہاں جو صدن کی بیٹھکیں ہوتی ہیں کاروائی ہوتی ہے جو صدن کا بجنس ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کچھ سکڑتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے بیٹھکیں کم ہوتی ہیں راجی کے وکاس پر گمبیر چرچائیں کم ہوتی ہیں ودہن سبھاؤں میں ارونانچل پردیش کے بارمیلے میں آپ کا انبھو کیسا ہے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ شروع سے ہی somehow the I would say democratic roots in ارونانچل have taken very strong entrenchment in this state it will be the sixth time I will be addressing the assembly for the budget session ہر بار اتنا شانتی سے پورا budget session اور governor کی address complete ہوتی ہے کہ اب ایک model سمجھیں گے پورے country کے لئے دنیا کے تمام ملک ان دنوں بھارتی سینہ کی ساخ کے قائل ہیں ایک تھل سینہ دھکش کے روپ میں جنرل جے جے سنگھ نے بھارتی سینہ کو آدھنک اور طاقتور بنانے کی دشا میں کافی کام کیا ہے جنرل جے جے سنگھ کی زبانی بھارتی سینہ کی کہان جنرل سنگھ چالیس برس سے بھی زیادہ فوج میں رہے اسی درمیان دیش نے نئی منزلوں کو چھوا چین سے جنگ کے بعد دیش کی سینہ نے سبق لیا اور آج اس کی گنتی دنیا کی شاندار فوجوں میں ہوتی ہے جنرل جے جے سنگھ نے دیش اور سینہ کے سفر پر اپنے تجربوں کو راجصبہ ٹی وی کے ساتھ بانٹا ایسے لیڈرز تھے تو ہماری گورنمنٹ بھی نہرو جی کی گورنمنٹ فرسٹ پرائم نیسٹر تھے انہوں نے بھی ہندوستان کے وکاس کے لیے پروگرام ایسے بنائے جس سے کی بنیادیں بنے اب آپ دیکھئے بڑی بڑی چیزیں اس زمانے میں کی گئی جیسے کی آپ دیکھئے بھاکرا ننگل ڈیم اس زمانے میں بھاکرا ننگل ڈیم بنا کے پھر دنیا کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھئے ہم نے کیا ہے اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے اور اس سے پورا پنجاب اور ہریانہ اس سمیں تو پنجاب ہی تھا اس کا پورا بہت وکاس ہوا ہمارچل کا بھی ہوا جیسے کی نیشنل ڈیفینس اکیڈمی بنا ففٹیز میں بنا ففٹی سیون ففٹی ایٹ سکسٹیز میں بنا تو نیشنل ڈیفینس اکیڈمی ایک وولڈ کلاس انسٹیٹوشن ہے اس لیے ہندوستان چاہے تھوڑا پروگریس سلو کر رہا ہے دوسرے کئی دیشوں کے کمپیریزن میں لیکن سٹیڈیلی آگے بڑھ رہا ہے لیکن میرے خیال ہے ابھی بھی اس کے پیچھے شاید ہمارا جو بڑا آکار ہے شترفل کے نظریہ سے نہیں بلکہ آبادی کے نظریہ سے دوسرے تمام دیشوں کی سیناؤں کا دھین کیا ہے فوجوں کی اس لیے دیکھی ہے واسطوں میں دنیا میں ہماری فوج کی اس لیے کیسی ہے ہماری سینہ کی اس لیے کیسی ہے کتنی عزت اور کتنا آدھر ہے ہماری سینہ سب سے بڑی چیزیں تو یہ ہیں کہ ہماری آرمی نے یوگدان دیا سرحد کے کو مطلب ایکسٹرنل تھریٹس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اور انٹرنل جو جمعباریاں ملی جیسے ناغالینڈ میں تھی میزو رام میں تھی اسام میں یا کشمیر میں اور پنجاب میں اب سفل کاؤنٹر ٹیروریزم کیمپین بڑی کم دیشوں کو اس میں سفلتہ پرابت ہوئی ہے تو آر کنٹریز آم فورس ایکسپیرینس ان ہینڈلنگ انسرڈنسی اور ٹیروریزم اور ملیٹنسی آلسو رول موڈل فور ورلڈ ہمارے جو لیسنز ہیں وہ دنیا بھر والے ہم سے اپنا رہے ہیں کہ یہ ہندوستانیوں کا یہ فارمولا بڑا اچھا ہے ہماری سینہ نے بھارت کے باہر بھی یونیٹی نیشنز کے ساتھ یا پیس کیپنگ چپس میں وہاں پہ بھی کچھ کامیابی ہر جگہ پہ ہندوستانی فوج گئی ہے جہاں پہ ان کا سب سے اہم کام ہو رہا ہے اور ان کو رسپیکٹ ملتی ہے کہ یہ لوگ نہ ہی پیس کیپنگ کرتے ہیں لیکن سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی ہاتھ جوڑتے ہیں ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملاتے ہیں جدھر بھی ہوتے ہیں تو چاہے کونگو میں ہیں چاہے سومالیا میں ہیں سیرا لیون میں ہیں تو ہمارے یو این پیس کیپرز نے بہت اچھا نام کماتے ہیں سیما کے ہمارے بہت سارے راجے ہیں سیما پر لمبی بارڈر سمندر کی بارڈر ہے ریگستان کی بارڈر ہے ہمالیاز کی بارڈر ہے تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری فوج ہے اس کو کچھ اور ہمیں مضبوط بنانے کی ضرورت ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے ہمارے آرم فورسز کو موڈرنائزیشن کی طرف تو ہمیشہ ہی نظر رکھنی چاہیے اور موڈرنائزیشن کرتے رہنا چاہیے کیونکہ تیکنالوجی بدلی ہوتی ہے جو چنوتیاں ہیں جو ثریٹ ہیں ان کا بھی نیچر بدلی ہو جاتا ہے آپ جیسے سائیبر وارفیر تو ہمیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور دوسرے قسم کے ہتھیار دوسرے قسم کے کمیونکیشن کے لیے سسٹمز آ جاتے ہیں اور یہ جو موڈرنائزیشن ہو رہی ہے اس میں ہمیں کبھی کمی نہیں رکھنی چاہیے اپنے ضرورت کے مطابق چنوٹیوں کو ٹھیک سامنا کرنے کے لیے چنوٹیوں کا ہمیں موڈرنائزیشن کرتے رہنا چاہیے اور ہمارا دیش ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے جو ہماری سینہ کی تیاریاں ہیں اور جو اندرونی طور پر جو ریسرچ یا جو موڈرنائزیشن کی بات کہی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم سنوٹ ہو جو ہم کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کافی ترقی کی ہے اور بھی ترقی ہوگی اور اس سے میں آشواسن دے سکتا ہوں اپنے دیش دیش باسیوں کو آپ کے ویورز کو کہ ہماری فوج کسی بھی جگہ پہ جو ہمارا دیش ایکسپیکٹ کرتا ہے اس سے کم نہیں رہے گی 1964 میں آپ کا فوج کے ساتھ رشتہ بنا اور 64 کے بعد پھر 65 اس کے بعد 71 اور اس کے بعد کرگل جو ہوا اور اسی در میں ایک بڑی گھٹنا دیش کے اندر جو پارلیمنٹ پر ٹیک والے اور اس کے باد جو ماحول بنا تھا تو ان سب گھٹناوں ہم کسی دوسرے دیش میں اپنا جو طریقہ ہے وہ ہم ایڈیالوجی اپنی ہم دوسرے دیش کو نہیں شیل بی سے فورس کرتے ہم we don't impose our ideology اور our processes of working and our thinking as a nation how we are doing we don't impose it on others or our neighbors secondly we have no extra territorial ambitions we only want to defend our own country as a nation we want to have territorial integrity of our country we have no aspirations or extra territorial ambitions so therefore we are a peace loving nation ایک بات ہمارے دیش پہ کہی جاتی ہے اکسر کہ یہ تیہ ہے کہ جب دیش کے بھیتر آتنکوادی وارداتیں ہوتی ہیں اور ان میں پردیسی ہاتھ پایا جاتا ہے اور تو ایک طرف یہ ایک فلسفہ ہے ایک درشن ہے ایک تھیوری یہ کہی جاتی ہے کہ دیش کے اندرونی معاملوں میں فوج کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے لیکن اگر یہ پرمانت ہو جائے کہ وہ ساجش وہ جو بیو ہے وہ کہیں باہر سے رچی گئی ہے تو اس میں فوج کا استعمال کتنا آپ اچھت مانیں گے کیونکہ آخر کا اردیش کا سواہ ہے نیشنل انٹیگریٹی کنوٹ بی کمپروبائزد جی سو ایف دیریز چیلنج ٹو آور نیشنل انٹیگریٹی تو ہم کو اس چیلنج کو بلکل سیریسلی اس کے سامنے اس کا سامنا کرنا چاہیے کئی دیشوں میں میلٹری ایجوکیشن یا فوجی سکشہ سکولوں کے سیلیبس میں شامل ہے پڑھائی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سکشہ کی طرف سے کچھ ہماری جو نئی پیڑھی ہے بیمک ہوئی ہے تو کیا اب یہ ذکر کر رہے ہیں تھوڑا ڈسیپلن کا تھوڑا نیشنل کا اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں جو نسی سی تھی اور ابھی بھی جو رول پلے کر رہی ہے وہ رول کو اور بڑھا یا جا سکتا ہے جس سے اور نوجوان اور یوگتیاں اس ٹریننگ سے فیدہ اٹھا سکیں اور آج کی جنریشن جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت قابل ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے اور وہ دیش کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو یہ تھی عرونہ چل پردیش کے راجی پال جنرل جے جے سنگھ سے راجی سبھا ٹیلی ویزن کی خاص ملاقات اگلے اپیسوڈ میں پھر ہم ملیں گے کسی نئے راجی کے مہامہیم راجی پال سے دیکھتے رہیے راج سبھا ٹیلی ویزن